اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے ناظرین آج میں بہت زبردست اور اچھی ریسپی بنانے لگا ہوں ریسپی شروع کرنے سے پہلے رمضان مبارک آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتیں کریں ناظرین آج ہم ایک پیور ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی بنا رہے ہیں بل پل ویسے جس طرح کی ہوتلوں میں بنتی ہے اور یہ آپ اپنی سہری کے اندر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار ریسپی ہے یہ ہے جی سفید چنے ریسٹورنٹ سٹائل اس کے اندر بہت ساری خفیہ اور سیکرٹ ٹپس ہیں جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اگر تو یہ آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھنی ہے میں سوڈیس یہ کروں گا پھر نہ دیکھیں اگر ریسپی کو سیکھنا ہے پھر ویڈیو کو ٹل اینڈ تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا بہت زبردست اور یونیک ریسپی ہے آج کی چلے آئیں ریسپی کا آگاز کرتے ہیں پہلے آپ کو سپائسز بتا دوں یہ ہے جی زیرہ اور لانگ ٹھیک ہے جو میں نے سپائسز کرنی ہے لانگ اسے کے اندر ڈالی ہے کیونکہ میں نے ہم سپیس نہیں کی کٹی ہوئی لال مرچ سرک مرچ کا پاؤڈر حلدی کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ بھارکے سرک مرچ ہے جی یہ تقریباً پونہ چمچ جسے آپ بول دیں تین چوتھائی چمچ کی ٹھیک ہے اور یہ آگیا جی اپنا حلدی ایک چمچ نمک ہسوے ذائقہ نمک تھوڑا ہی رکھے گا کیونکہ ہم نے چنوں میں بھی ڈالا ہے ساتھ ہمیں چاہیے جی خوشک دھنیا تین چمچ بھارکے ساتھ ہمیں چاہیے جی سابت کالی مرچ ساتھ ہمیں چاہیے جی ایک ٹکڑا جائفل کا چھوٹا سا اتنا سا اور تین وہ جو لمبی لمبی پٹیاں ہیں وہ جاوی اتری کی جنہوں جلوہ تری بھی پنجابیت کہہ دیا تھے جائفل جاوری ڈوڈا بھی گیا دیں دیا ساتھ ہمیں چاہیے جی کالی مرچ کا پاوڈر سب سے پہلے لیں گے ہم کونڈی ٹنڈے کے اندر ڈالیں گے یہ جو تھا ہمارا زیرہ اور لانگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کالی مرچ سابت والی جائفل اور جاوی اتری یہ ایک ٹکڑا ہے آپ دیکھ لیں اور ان کو ہم یہاں پہ کر دیں گے اچھا سا کراش دیکھ لیں دی مسالہ ہمارا کھڑ گیا ماشاء اللہ سے مسالہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے اب اگلے سٹپ کی طرف آتے ہیں جی اب ہم نے لینا ہے یہ سابت خوشک دنیا اسے ہم نے صرف ہلکا سا کرش کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی now our coriander coriander seeds are finely crushed we ڈش آؤٹ our coriander seed you can see how finely they are crushed now let's go on the next step of our recipe اچھا دی اگلے سٹپ آپ نے یہ ہے ہم نے لینے ہیں جی چھ ادد tomater دو ادد بڑے سائز کے پیاز انہیں roughly cut کر لینا ہے onions کو ٹھیک ہے these are tomatoes and they are green chillies اب ان کو کیا کرنا ہے دیکھئے گا اور یہ ہے جی ہمارا جو لہسن اور ادھرک کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جی گندہ سا بلینڈنگ جار ساف نہیں لینا کیونکہ یہ میں نے مسالے کے لیے رکھا ہے کیونکہ ساف کے اندر اگر آپ بنائیں گے تو وہ لیسن ادھرک مسالوں کی smell ہتی ہے اور وہ آپ کے نے جو کوئی ملک شیک کی یا کوئی چیز بنانی ہوتا ہے وہ بہت گندہ فلے وراتا ہے اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ لیسن ادھرک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگئے دی ہمارا ہم یہاں پہ کر دیں گے کور بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے انہیں کر لینا ہے گرائنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ دیکھ لیں ہم نے اسے گرائنڈ کر لیا اب ہم اسے یہاں سے باہر نکال لیں گے یہ ہم نے اسے باہر نکال لیا چلیں اب اگلا سٹیپ دکھاتا ہوں یہ تھے جی آدھا کلو سفید چنے میں نے انہیں بارہ گھنٹے بھگو کے ان کے اندر ایک کب مسور کی دال ڈال کے پریشر ککر کے اندر میں نے انہیں پندرہ منٹ کے لیے گلایا ہے یہ فلڈن نہیں ہوئے لیکن تھوڑے سے سکتے ہیں لیکن گل گئے ہیں چلیں اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چولے کو پر ہم نے چڑھا لیا ہے ایک عدد پتیلہ اور اس کے اندر سب سے پہلے یہ جو ہم نے پیسٹ بنائیا تھا یہ اندر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سب پانی بھی ایڈ دس پار بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا ایک گلاس کے قریب میں نے پانی ڈالا اور اس کو یہاں پہ دس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین دس منٹ ہو گئے ہیں اب اٹھاتے ہیں ڈکن دیکھیں ماشاءاللہ شکل چک کریں اس کی اب یہاں پہ اسے تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں نہ نہیں کچھ ہو گیا ناظرین اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل زیادہ رکھنا ہے کیونکہ یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے جس طرح آپ گھوٹنوں پہ کھاتے ہیں اب آئل ڈال کے اسے تھوڑا سا ہلا دیں بنائی دینے سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نمک میرچ اور حلدی نمک میں آدھا چمچھ ڈال رہا کیونکہ چنو میں بھی ڈال ہے یہ ڈالیں گے اس ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا سکپ مت کی دے گا اگر آپ نے سکپ کر کے دیکھئے تو آپ کو ریسٹورنٹ کی سمجھ نہیں آئے گی اب ہم یہاں پہ اچھی سی بنائی دیں گے اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ یہ جان ہو جائے جی ناظرین ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسالے کو میں نے اچھی سی بنائی دی ہے جی ناظرین یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے جو ہماری سیکرٹ ٹپ وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی پھر ٹپ کیا ہے یہ ہے جی بوائیڈ آلو تین ادد ان آلووں کو بھی ہم نے بلینڈنگ جار میں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو بھی شیک کر لینا ہے ملیدہ ہو گیا تیار یہ دیکھئے گا سارا پیس جائے گا اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری کہیں گی پہلی سیکرٹ ٹپ ساتھ اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی جی ناظرین اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کے اندر دعاو دینے ہیں دوسری سکوپیا سیکرٹ ٹپ چلی فلکس جو کہ لال مرچ کٹی ہوئی تھی اس کو دعاو رحمہ الرحیم اور اس کو بھی اس کے اندر اچھا سا بھون دینا ہے چار پانچ منٹ میں نے ایسے اچھا سا بھنا آپ کو اگر نظر آ رہا ہو میں تھوڑا سا فوکس ایک کر کے دکھاتا ہوں کہ دیکھو اوپر آئل آ گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی کسے آئل چھوڑنا شروع کر دیا اب اس کے اگلی سیکرٹ ٹپ کیا ہے یہ جو میں نے مسالے آپ کو کرش کر کے دکھائے تھے اگر آپ نے ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھئے تو آپ کو پتا ہوگا کون کون سے کرش کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان کو بھی ان مسالہ جات کو اس کے اندر یہاں پہ کریں گے میکس ان کو بلکل ریسٹورنٹ سٹائل سفید چھنے کا ٹیکسچر دینے کے لیے ساتھ ہی کچھ پو آنا شروع ہوگی ناظرین اب وقت ہو آ جاتا ہے دو چار پی نٹ پکانے کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنے کا سفید چھنے اور وہ جو تھے مسور کی دال میں نے ڈال دی لال دال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا مٹیریل اس کے اندر ایڈ دیا اور اسے بھی یہاں پہ چپٹ چلائیں گے چنے آپ کو میں دکھا دوں میں نے موٹے والے لیے تھے سفید چنے باری چنہ نہیں ہے یہ باری چنہ چکٹ چھوڑے کے در سمال ہوتا ہے اس دن انشاء آپ کے ساتھ چکٹ چھوڑے کی بھی رسپی شیئر کروں گا اب یہ چنے اس کے اندر ہم نے مکس کر کے اسے بھنای دیں گے جی ناردین اسے دو چار مینٹ پہنے اچھا سب ہونا ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ کرنا ہے ایڈ پانی تقریباً آلنوست دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کر کے اسے یہاں پہ ایک دفعہ ہلانا ہے دو چاہ ساں اس کے بعد ایک اور خفیہ سگرکٹی پہ ہے جو تو ہیں لوگ خواتین یا مرد جو پکاتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگی ان کو تو پتہ ہوگی اندھ پوڑے اور کامیتا ہے نے یہ سب سے یہ سب سے مصدر ہے اس کی طرف فرمیتا ہے یہ سب سے ملتا ہے مرکتا ہے تو اس کے در دل دینا چین لیا ہے اس کے در دل دینا ہے اس میں رحمان و رحیم اسے یہاں پہ ہلانا ہے ملتا ہے یہ جب میں ملتا ہے ملتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ کر دینا ہے کور پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کور کر کے اب یہاں پہ پانچ سے سات منٹ پکنے دینا ہے پھر میں دوبارہ واپس آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین دکم دھاتے ہوں اس کا پانچ منٹ میں اسے کور کیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح پھر جوش آیا ہوا چلوں میں کلر چیک کریں ناظرین اب یہاں پہ بھکت ہو آ جاتا ہے ہمارا ایڈ کرنے کا دیا تھا کشک دھنیا جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ایڈ کریں گے ان کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کریں گے ہم ہرادھنین کا پتے پوڑے سے زیادہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کشکو کے لئے ساتھ ہی ناظرین یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ جو تھی ہماری پسی ہوئی کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بسکر کر دیں گے ہم اچھا سا مکس مکس کر لینے کے بعد اس پھر یہاں پہ پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پانچ منٹ اس سے مزید بیٹھ دیا ہے اب ہم اسے یمہ پہ کلائیں گے کلانے کے بعد اس کے اندر پھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کر کے اسے دس منٹ اسی طرح دھکن اٹھا کے پکانا ہے تقریبا میں نے ایک گلاس کے قریب پانی اور اٹھ کیا اور اب اسے اسی طرح دھکن اٹھا کے پکانا ہے اب ڈھکا نہیں لگانا ہے اس کے اوپر کیونکہ مسالوں کی جو کشپو تھی جو فلیور تھا وہ اس کے اندر آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین دس منٹ ہو گئے ہیں پہنے سے مسلسل ہلایا بلکہ میرا ہاتھ تھا گیا بہت موری طرح بگاپ کھا کے اچھا لی یہ ہے نہیں اب ہمارے چنے ریڈی ریسٹورنٹ والے کیا کرتے ہیں اس کے اندر دھیر سارا پانی ڈال دیتے ہیں شوروہ کو کیونکہ ٹھکنس کے لیے ہم نے جو انگریڈنٹ ڈالے ہیں وہ بہت زیادہ پانی ڈال کے پتلا کر دیتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے ہم انہیں یہاں پہ کیا کریں گے چولے کو کر دیں گے آف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طرح سے ہلا کے مزید دس منٹ کے لیے کبر کر کے رکھ دیں گے اگر آپ چاہیں تو ایکسٹرہ تری بنا کے اس کو اوپر ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ ہوئے ہیں جی آج کے ہمارے سفیت چینے تیار بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ماشاءاللہ ان کی رنگت چیک کریں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت رنگت آئی ہے چلیں آئیں درہ انہیں ڈیش اوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نینی محترم ناظرین یہ ہوئے ہیں ہمارے آج کے مزددار سے سفیت چینے تیار بہت خوبصورت رنگت خوشبو اور ذائقہ تاہی رفعان الرحیم محترم ناظرین آہا کیا خوشبو ہے میں کھاؤں گا نہیں کیونکہ روزے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نیچے لائک کے اوپر ہٹ کر دیں اور اپنے فرینڈنٹ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے نیچے کومنٹ کر کے بھی بتائیں تو ناظرین انشاءاللہ میں اسی طرح کی یونیک رسپیز آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا ایک بات میں نے آپ سے کہنے ہی تھی یہ جو میرے اوپر آپ کو گول دائرہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ہمارا چینل ہے ککنگ کا چینل ہے اور یہ خاص طور پر خواتین کے لئے ہے بے شک مرد اس کو نہ دیکھیں یہ وہ جو میری بہنیں میری رسپیز دیکھتی ہیں یہ ان کے لئے میری مطلب یہ چینل ہم نے بنایا ہے اور یہ بہت زبردست میرے اس چینل سے بہت ڈیفرنٹ ہیں تو یہ خواتین کے لئے میں چینل رکمنٹ کروں گا اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس پہ بھی بہت مزیدار رمضان کی سپیشل 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 رسپیز ہیں اس کو دیکھئے گا تب تک کے لئے مجھے اجادت دیں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ